اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وَالَّذِينَ حَادُوا اور وہ لوگ جو جہودی ہے وَانَّ صَوَارَا اور عیسائی ہے وَسْوَابِئِنَ اور سْوَابِئِئے مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ جو کو ایمان لائے اللہ وآخِرَت کے دل پر وَآمِلَ سُوَالِحَنَ وَرَمَلْ خِيَنَكْ فَلَهُمْ عَجْرُهُمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ اُن کا عجر ہوگا رب کے ہاں وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ نَا اُن پر خوف ہوگا روغم گینوں گے یہ دعوت الاللہ کا ایک مظہر ہے دعوت الاللہ میں آدمی بیٹے کو بھی خطاب وہی کرتا ہے جو پرائے کو کرتا ہے نمازی کو بھی ایسا سمجھاتے ہیں جیسے بے نمازی کو مہمان اور مہزمان دونوں کے لئے ارشاد ہوتا ہے اس لئے مسلمانوں کا بھی ذکر کیا مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُو یا یہ کہ دعوت الاللہ تو خیر کا کام ہے مسلمان زیادہ مستحق ہے جو لوگ تبلیغ پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ مسجدوں میں جا کر مسلمانوں کو سمجھاتے ہیں ان کا رد ہے کہ مسجدوں میں جانا اور مسلمانوں کا سمجھانا زیادہ ضروری ہے بنسبت بازار مارکیت کارخانہ ہوتل دکان مارکیت کے کیونکہ وہ لوگ مانے نہ مانے احتمال ہے مسجد والے تو مانے ہی مانے یقین ہے اور یقین احتمال سے زیادہ فائدہ مدھتا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اشارہ ہے کہ اصل تو ایمان ہے وَالَّذِينَ حَادُ وَرُودُ يَهُودِي ہے یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام تھا یہودہ اس مناسبت سے پھر سب بیٹوں کے بیٹوں کو یہود کہا جانے لگا وَنَّسْوَارَا اور نسوارہ عیسیٰ مسیح اور ان کی والدہ مائی مریم جس بستی میں رہے تھے اس کا نام تھا ناسرہ وَنَّسْوَارَا اس لئے کہلائے یعقی حضرت عیسیٰ مسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے اپنے متبعین حواریوں سے کہا تھا من انسواری اللہ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ انْسَوَارُ اللَّا اس لئے نسوارہ کہلائے وَالصْوَابِئِينَ اور سْوَابِئِ لَوْدُ یہ اصلن تو ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے تھے بابل میں رہ دے تھے پانچوں وقت کی نماز کے قائل تھے قربانیوں کے قائل تھے حرام و حلال جانتے تھے لیکن بجائے خدا کے ستارہ پرستے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ موحد تھے بعد میں انہوں نے ابراہیمیت اور نمرودیت کو ملا کے آگے بڑھے اس لئے رائے راست سے بٹھک گئے امام رازی نے سوابیین کا حال تفصیل سے لکھائے کبیر میں عبدالکریم شہرستانی نے سوابیین اور مسلمان ہنفا کا مقابلہ نکل کیا ہے تفصیل حقانی میں مفسر حقانی نے بتفصیل لکھا حکیم الامت نے بھی بیان القرآن میں لکھا کیا تفصیل تفصیل حقانی میں دیکھ لی جائے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہے اور وہ جو نصرانی ہے اور جو صوابیی ہے من آمن باللہ ولیو بالاخر جو کو ایمان لائے اللہ آخرت کے دن پر دیکھو ریل گاڑی میں ٹی ٹی آتا ہے ٹکٹ 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 ان لوگوں کو بھی دیکھتے جن کے پاس ٹکٹ ہے لیکن اصل پکڑنا تو بے ٹکٹ والے کو ہیں من آمن باللہ ولیو مل اصل تو ایمان و آخرت کا یقین ہے وامل اسوالہا فَلَهُمْ عَجْرُهُمْ اِنْدَ رَبْدِهِمْ وَلَا خَوْفُنَا لَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ وَإِذَا خَدْنَا بِيْسَاقَكُمْ یاد کرو جب ہم نے لیا تم سے پکا بادا اے اسرائیلیو وَرَفَانَا فَوْقَكُمْ اَتْتُودُ اور اٹھایا تم پر کوئی تو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو یا نہیں ہم تو لاتھی اٹھا لیں گے کوئی پیلوان سوٹا اٹھا لے گا کوئی کلاشنکوف اور پسٹول تھان لے گا خدا نے ان کے اوپر پہاڑ اٹھایا کسی جدید مفسر کا کہنا کہ پہاڑ کے نیچے تے نظر آیا کہ گر رہا ہے قرآن سے بے خبری کی دلیلیں قرآن کریم میں ہیں وَإِذْنَ تَقْنَ الْجَبَلَ ہم نے پہاڑ کو نیچے سے اٹھا کے ان کے اوپر لے آئے نتقنا نتقنا ایسا نیچے سے اٹھایا یوں لے آئے یاد کرو جب ہم نے پکاوا دلیا تم سے اور اٹھایا تم پر کوئی طور خضوما آتیناکم بِقُووا لے لو جو ہم تم کو دیتے ہیں طاقت سے بِقُوْتِ جو رکھوات پہ جائے گڑاؤں ہدھر لے گئے اٹھایا پنکے کے ساتھ ڈاؤں یہ کمزور بات ہے نظم کے ساتھ رہو بہترین طریقے سے اپنے کامکاچ کرو جو کام اللہ آپ کے عوالے کرے حسین طریقے سے اتمنان استقلال اور فہم خراست اس کا استعمال مومن کا حق ہے پاور اکڑ دور جا کے گرو اب کیا دیکھ رہو ہے اب دیکھ رہے یہ پیاری آنکھیں اس لیے دیں کہ فرش گیلہ ہے چلتے چلے جا رہے طالب علم اچانک دیکھیں کوئی راستے میں ٹکر آگیا ہے بھائی آپ خیال کرنے چاہیے چلنے کے عذاب یہ ہے جو آپ کرتے ہیں اس طرح تو جانور بھی نہیں ہوتا وہ بھی کنارہ کر لیتا ہے خُزُو مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَح اور اگر مَا آتَيْنَاكُمْ کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو احکام اور دین تمہارے پاس آیا ہے اس پر مضبوطی سے کاربند ہو جاؤ وَسْكُرُو مَا فِيهِ یاد کرو جو اس میں ہے آیت میں اشارہ ہے کہ ضروری اسباق تعلیم و تعلیم سیکھنے اور سکھانے کا جو نظم ہے اس پر متوجہ ہونا ضروری ہے لَعَلْ لَكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم نافرمانی سے بچ سکو ثُمَّ تَوَلَّئِتُمْ مِمْبَادِ ذَالِكَ پھر تم نے روگردانی کی اس کے باق فَلَوْ لَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اگر نَوْتَفَضَلَ اللَّهِ تُمْ پَرُ رَحْمَتُ اس کی لَكُمْ تُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہوئے ہوتے تم نقصان اٹھانے والوں میں سے اللہ نے فضل فرمائے ماف کر دیا چنانچہ اس قسم کی ایک اور نہ فرمانی وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اَتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتَ یقیناً تم جان گئے ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے سنیچر کے دن کے بارے میں ساتھ سنیچر احاد ادوار اسنین پیر سلسا منگل عربیاء برد خمیس جمعران جمع 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 میں بہترین دن جمع ہے سید العیاء میں عید المساقین ہے جنت میں اس کا نام یوم المزید ہوگا کہتے ہیں کہ ہر مذہب کو کہا گیا کہ جنوں کا انتخاب کر لو اللہ تعالیٰ نے کائنات شروع فرمائی ہے اتوار سے مکمل فرمائی ہے جمع کو اور خالی کا دن ہفتے کا دن سنیچر یہ خالی رہا اس لئے پشت وغیرے میں اس کا نام بھی خالی ہے یہود سست قوم تھی انہوں نے کہا خالی ٹھیک ہے ہم بھی خالی خالی گھر لیٹے رہیں گے عیسائی ذرا بعد میں آئے انہوں نے جستی دکای اتوار لیا جب مسلمانوں کا نمبر آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا گیا آپ نے باری تعالیٰ سے درخواست کی حق تعالیٰ نے کہا میرا پسندید دن جمعہ ہے جمعہ یہ ایک تقریر ہے اس تقریر میں یہ بھی سن لوگ کہ آپ جب سبق شروع کر رہے تھے تو وہ دن بڑھتا یا جس دن سبق مکمل ہوگا تحصیل تمام ہوتی اوہ تو اللہ باہ کتنے خوش ہوتے تو جمعہ کا دن جامعہ الاشتات ہے جامعہ المتفرقات ہے جامعہ الخیر والحسنات ہے اس لئے جمعہ کا ثانی دن پورے ہفتے میں نہیں یہ ایک تقریر ہے دوسری تقریر یہ ہے انما جوئے لَسَبْتُ عَلَلَّذِي نَخْتَلَفُوا فِي ہر امت کا جب تک عادل پر اور توحید پر قائم تھی ان کے ہاں جمعہ کا دن مذہبی دن تھا جب اختلاف کرتے تھے نبی کی نافرمانی بڑھ جاتی تھی تو جمعہ چین جاتا تھا کوئی سنیچر لے لیتا تھا اور کسی کو اتوار پکڑوائے جاتا تھا امام الاسر مورانا انور شاہ سے ام نے ایک اور تقریر کیے وہ کہتے ہیں سبت خالی یعنی خیر و برکت کا جامعہ دن یہ جمعہ کا ایک نام ہے اور اہد انفیرادی دن تن و تنہا یہ بھی جمعہ کا نام غلط سیمی سے انہوں نے سنیچر اتوار سمجھا شرہ بخاری میں حضرت اقدس فرماتے ہیں کہ آسمانی کو تب کے تطبع سے پتہ چلائے کہ یہ بھی جمعہ کے مبارک نام تھے لیکن انہوں نے اس کے بدلے میں اور دن لے لیے جسے ہمارے ملک میں ایک فاشی اور ظالم وزیر اعظم نے جمعہ کا دن قتل کر کے مسلمانوں پر اتوار مسلط کیا وہ دن ہوا آج کا دن ہوا خوشی کے دن نہیں دیکھیں گے جمعہ کی اتنی بددعائیں ان کو لگ رہی ہے اور وہ وزیر اعظم جس نے جمعہ مقرر کیا آج اس پارٹی کی حکومت ہے لیکن ان میں یہ غیرک اور سلیقہ نہیں ہے کہ اپنے بڑے کی روح کو صحیح سالے ثواب کر کے اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جمعہ کا سرکاری تحتیل بہال کر رہے ہیں اس دن سے آج تک ملک پر گھونہ ہوتکالیف و عذاب آ رہا ہے لیکن اقل والا دانشمن کہاں ہیں جو ان تمام مقامات پر تدارک کرنے کی کوشش کریں جس کی وجہ سے تبایہ مچ رہی ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَا تَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ شابد القادر موزح میں لکھتے ہیں دعود علیہ السلام کے زمانے میں اسرائیلیوں پر ایک امتحان آیا یہ ساحل سمندر پر رہتے تھے ان کو کہا گیا ہفتے کے چھے دن جو چاہو شکار کرو ہفتے کے دن تمہارا مذہبی دن ہے اس میں شکار مت کرو عبادت کرو مذہبی دن کا یہ مطلب نہیں کہ دکانوں میں بیٹھے رہو کارخانے کھولو اور کہتے ہیں جی کاروبار سے مند تو نہیں کہ دنیا عقل ہی نہیں ہے کاروبار جب کرو گے تو جمع متاثر ہوگا یا نہیں کاروبار لانڈی میں بھی ہے وہاں جمع پڑے حق زیادہ محلے کی مسجد کا ہے یا نہیں پھر عید کے دن کیوں چھوٹی کرتے ہیں وہ بھی تو کاروبار کا دن ہو سکتا ہے اس جمعہ کو عید کہا گیا ہے عید المساکین عید الاسبو اس لئے جمعہ سے پہلے ہر طرح کا کاروبار کم سے کم کم سے کم بند سے بند جتنا جلد ہو سکے یہ آواز لگانا چاہیے آل دیوبار وہ بھی خاموش ہو گئے وہ بھی خاموش ہو گئے تھک گئے صحبت ہو بہ چنانچہ انہوں نے پہلے تو اس طرح عمل شروع کر دیا اور ہفتے کے دن شکار نہیں کرتے تھے لیکن کچھ دن جب گزر گئے قرآن کریم میں چونکہ امتحان شدید تھا تو جب سنیچر کا دن ہو جاتا مچھلیاں ایسی ایسی گھوم رہی جائے ایسی ایسی اور کنارے پر بنگالی بیٹھا ہوئے برداش کر لے گا رسی سے باندھو تب بھی چلانگ مارے گا قدرت دے گو کہ بنگال میں مچھلی کی افضائش پوری دنیا سے زیادہ ہے یہاں کا ایک متخصص فاضل ہے مفتی عبداللہ اس کا وہاں ایک ادارہ ہے وہاں جانا ہوا اور انہوں نے کہا چھ مہینے تک ہم نے اس کو ایجارے پر دیا تھا سات لاکھ روپے ہمیں دیکھ کے وہ فارغ کر کے چلے گئے اب اس میں جو مچھلیاں ہیں تالاب تھا مدرسے میں وہ ہماری ہے تو میں نے دل میں سوچا کہ جب چھ مہینے تک وہ لے گئے اتنے کیا چھوڑا ہوگا منصور بھائی اس کے کنارے پر وضو کرنے بیٹھ گئے ایک مچھلی نے جو ان کے اوپر حملہ کیا اب غور کرے کہ جو مچھلی اتنی مست ہو تو منصور بھائی نے بہادری لیکی کہ اسے پکڑ لیا اور بھائے پھینکا ساڑھے نو کلو کے قریب مچھلی اسی کو انہوں نے سیکھ کر بھون کر چائے کے ناشتے کے ساتھ لگایا خدا کی قسم دنیا بر کے سات سو روپے کلو پا پلیٹ بھی کھایا لیکن میں نے آج تک ایسی شیرین لذیذ پر شوقت و لذت مچھلی نہیں دیں حالانکہ مچھلی میں میری طبیعت ایسی نازک ہے کہ میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ مچھلی ہے کیڑا پکایا ہے مچھلی پہلے جانو پھر پکاؤ یا رب تیرا شکر سنیچر کے دن مچھلیاں نظر آتی ایسی و ایسی اور یہ تو مچھلیوں کے عادی تھے وہی انہوں گبرا گئے بہت زیادہ تو انہوں نے دریا کے کنارے پر ہودیاں بنائے ہوز بنائے سنیچر کے دن اس میں بھانکا دے جاتے اور پیچھے سے بند کر اتوار کی صبح کو آکھوں پکڑ لے جاتے اور کہتے تھے یہ تو اتوار کا شکار ہے سنیچر کا تو نہیں ہے جب وہ ایسا کرنے لگے تو چار گروہ ہو گئے ایک علماء جو اخیر تک لگے رہے ایک تبلیغی جماعت جنہوں نے تقریر کی 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 لیکن جب کسی نے نہیں مانا سب اپنے اپنے گھر چلے گئے دو حقیقت یہ ہے کہ نجات دونوں کی ہو گئی تیسرا مرتقب بدفعل اور چوتہ اول سے اخیر تک نہ منع کرنے والے عذاب الہی ان آخری دونوں پر آیا ہے یاد رکھیں ابن عباس کی ایک روایت ہی بھی ہے کہ لما سکتو سکت اللہ ہن ذکر ہے جو وہ خاموش رہے ان کا ذکر بھی اللہ نے نہیں کیا لیکن دوسرے روایات سے واضح ہے کہ وہ معذب ہو گئے عذاب یہ آیا کہ انہوں نے چال لڑی تھی اور چال لڑنے والا بندر ہوتا ہے بڑا نبردست چال باز ہے اور ٹوپی والے گریب نے خوبصورت ٹوپی ہیں ٹوپی ہیں بیچ رہا تھا رکلی پشاپ کے لیے بیٹھ گیا قریبی درختوں میں سارے بندر اتر آئے ہر ایک نے ایک ایک ٹوپی سر پہ رہا بھی چھڑے گا اب جب وہ واپس آیا دیکھا تو ایک بندر کے کندے پر وہ کپڑا بھی ہے اس کو بھی گسیٹ رہا ہے رونے لگے اوی میری سب ٹوپی ہیں درختوں میں پہنچ گئے رنگ برنگ کے بندر نظر آ رہے سب کے سروں پہ کیپ رکھی ہوئے کسی اقل مند نے اس کو کہا کہ ایسا کرو کسی کو ٹوپی اڑاؤ اور پھر وہ پھینک جائے اس کو ایک آدمی کو ٹوپی اڑائی کچھ دیر بندر اس کو دیکھ رہے تھے اچانک اس نے اٹھا کے پٹک دی اور سارے بندروں نے ایک ایک ٹوپی نے اپنے ٹوپی نیچے پٹک دی نیچے پٹکنے میں نقل کرنے میں بڑے پائے بھئی سسرال کیسے جاتے ہیں تو چلانگیں مارتا ہوا جاتا ہے وہاں کیسے بیٹھتے ہیں تو ٹانک پہ ٹانک ڈال کے پھر کہتے ہیں سسرال والوں نے اس کو بہت مارا ہے تو اپنے آپ کو نیچے گرا لیتا ہے پھر کہتے ہیں جی اس کا حال غیر کر دی ہے تو سانس لینے بن کر دیتا ہے چالباز ہے بہت بڑا نائی سوان حضرت موران اکتاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ صاحب ایک محتمیم دارلوم دیوبان انہوں نے ایک عجیب واقعہ سنایا کہ سہارامپور کے علاقے میں بندر ہے جنگلوں سیا تھے کسی زمانے میں اتنے بڑھ گئے کہ گروہ میں روٹیاں سالن بچانا مشکل ہو گیا گروہ میں گستے روٹیاں کھا لیتے وہ در سے سالن کرا دیتے وہ در سے دودھ پٹھا لیتے کسی اقل مند نے مشہر دیا کہ بھئی روٹیاں ان کے لیے علاقے پکھاؤ اور اس میں سینگ کیا بھرو اور جگہ جگہ رکھنو اب جب بندر ان گروہ میں داخل ہو گئی یقین کر لو تھالبی الموسک ہو شہر ہے یہ ہوتے تو تھوڑا بہت کھائی لے ہر بندر دوسرے کو دیکھتا ہے کہ بھئی پہلے تو روٹیاں ہم ٹوکریوں میں تلاش کرتے تھے آج کھڑی بڑی ہے کیوں سوم 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 کے چلے گئے واپس سب نکل گئے لوگ احران ہیں کہ کھائی دی رہے کچھ دیر بعد دیکھا تو چار موٹے موٹے سپیسیلس سرجن ان سے قسم کے ڈاکٹر صاحبان آگا ہے جو ایم ڈی تھی امریکہ سے انہوں نے روٹیاں چیک کی توڑا واپس نکل گئے اب جنگل سے بندروں کا ایک غول آیا ایک ریوڑ آیا اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ہری ٹیڑی ہے روٹی کھا کے ٹھاک 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 جیسے آپ وہ صلاح کھاتے ہیں بعضوں سے وہ ٹھینیاں گر گئی وہ چیک کی گئی تو وہ تریار کی ٹھینیاں دی ان چار ڈاکٹر صاحبان نے کہا کہ روٹیوں میں سینکے ڈالا ہے اس کے کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ تریار کا ٹھکڑا بھی ساتھ ساتھ کھاؤ ساری روٹیاں کھا گئے سارے تریار ساتھ تھا سب گھتے چلانتے ہوئے چلے گئے کوئی بھی نہیں ملا معلوم یہ ہوا کہ ڈاکٹری کے کچھ ملکات اللہ تعالیٰ نے بندروں کو بھی اتا کیے کیونکہ سوچ فکر بہت زیادہ ہے اللہ ہو اکبر و قبیر بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ موجودہ بندر بھی انہی کی یاد ہے لیکن صحیح حدیث میں ہے کہ وہ سب ہلاک ہو چکے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِي نَعْتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ اور یقیناً تم جان چکے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تم میں سنیچر کے دن کے بارے میں سنیچر کے دن کے بارے میں جنہوں نے زیادتی کی ان کو سزا ملی تو جنہوں نے جمعہ ہٹا کر اتوار بقرر کیا ہے وہ بھی عذاب الائی سے بچے گا نہیں میں تو کہتا ہوں جن مولویوں نے قبول کیا قبول کرنے کا طریقہ یہ کہ اتوار کو ختم بخاری کر دے اتوار کو مدرسے کے پرغرام رکھتے ہیں یہ بھی عذاب میں شریف ہوں گے قطعان اتوار کے پرغرام میں نہ آنے دینا ہے نہ جانا ہے لا الہ الا اللہ یہ اس خیال سے کہ جی سیٹ لوگ ہیں وہ سیٹ تمہیں کیا دیں گے خدا کے دین کے پابند ہو جاؤ سیٹ تمہارے پیروں میں سر وجہ اور جن کے اپنے کارخانے اور فیکٹریہ ہیں دکانے ہیں اور وہ بھی جمعہ کو وہ کھولتے ہیں اور عام دن مناتے ہیں وہ کارخانے اور فیکٹریہ بھی بہت جل تباہ ہو جائے گی میں نے اس کے بعد جو چار جمعہ پڑھائے ہیں وہ تاریخی چار جمعہ ہیں آپ ہمارے عملے سے کسی طرح حاصل کرنے کوشش کریں اس میں یہ باتیں دلائل کے ساتھ گئی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن چھوٹی کا دن نہیں ہے وہ احمد قسم کے لوگ ہیں بے دین لوگ ہیں مسلمانوں کا مذہبی ملک سعودی عرب ہے وہاں جمعہ کو عام تحتیل ہے اور طالبان کا بھی جب اسلامی دور تھا تو انہوں نے پاکستان کو للکار لیا تھا کہ جمعہ کے دن ہمارے ساتھ معاملے نہ کرو ہمارے دفاتر ہمارے بازار ہماری منڈیاں بند رہے گی ہمارا مذہبی دے رہے گی اور جو لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ کا دن ہفتے کے ساتھ دنوں میں برابر دن ہے وہ میں کہتا ہوں ایمان و نکاح دوبارہ بال کرے کافر مرتدے کیونکہ جمعہ کے فضیلت پر قرآن کی صورتیں اس کا انکار کر رہا ہے وہ اس سے مراد یوم الجمعہ یہی جمعہ ہے کوئی اور جمعہ نہیں تو یہ کہنا کہ جو ہفتے کے ساتھ دن برابر ہے جمعہ بھی ان میں ایک ہے میں کہتا ہوں سورہ جمعہ تو ہے اتوار کے دن کی صورت دکھاؤ سنیچر کی دن